جمہو سینٹرل مہاہین سوا ہر سال چاہے لالا ہانس راج مہاہین کی جنم دن ہو یا جسٹس میرچاند مہاہین کئی سالوں سے ان کا دن منا رہے ہیں جس آج جسٹس میرچاند مہاہین جی کی جنم تیتی ہے اور ہم ہی نہیں پورا دیش آج اس کو منا رہا ہے چاہے میں جمہو کشمیر کی بات کروں چاہے پنجاب کی بات کروں چاہے دلی کی بات کروں یوپی کی بات کروں تو اس کو منا رہا ہے ہم مناتے ہیں اور آگے مناتے ہیں جسٹس میرچاند مہاہین بہت شخصیت تھی جو جمہو کشمیر کے پہلے پرائیم میسٹر تھے جسٹس میرچاند مہاہین جو بونڈری کمیشن تھے ہماری جو ہماری اندوستان پاکستان کی بونڈریز ہوئے اس کے بھی چیئرمنٹ تھے اور اگر یہ گردازپور کا ڈسٹرک نہیں لیتے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو آج ہمارا جمہو کشمیر پاکستان میں ہوتا یہ وہ کام ان لوگوں نے کیوں ہیں اور یہ سماج کے پریزنٹ رہے اور بھی انہیں انہیں سنستاؤں کے یہ انچارج رہے بہت کام کیا چیف جیسے صاحب انڈیا رہے اور ان کے نام سے ہمارے گاندینگر میں جمہو مونسپل کارپریشن کے اندر ایک پارک ہے جیسے میرچاند مہاہین کے نام سے پارک ہے وہاں گاندینگر مہاہین سوا کی ہماری وہ سوا بھی پڑتی ہے وہاں ایک ہمارا ہاسپیٹ سینٹرل ہے اس کو بھی ہم لوگ جمہو سینٹرل مہاہین سوا چلاتی ہے اور اس پارک کو میں نے خوبصورت کرنے کے لیے بھی لگ بگ دس پندرہ لاکھ رپیہ دیا ہے اور بھی اس کو پیسہ دیں گے اور اس پارک کو ان کے نام سے اچھا اچھا ہم بنائیں گے اور جسٹس میرچاند مہاہین کے نام سے ہم ہائی کورٹ جو ہے ہمارا چوک ہے وہ جسٹس سے چیف جسٹر ان کے نام سے چوک کا نام رکھا ہوا ہے وہاں ان کا جو نیچے پٹیسٹل بن گیا ہے ان کا سٹیشو تیار ہو رہا ہے ہم لوگ میور دنیش جی وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے بہت جلد آنے والے سامنے میں جسٹس میرچاند مہاہین جی کا بھی دن ایک دو مہینے کے اندر اندری ان کا سٹیچو وہاں ہم لگانے جا رہے ہیں بڑا اچھا سٹیچو اور بھی ان کے نام سے جو جمہو شہر میں میں تو یہ پریاس کروں گا جو ہمارے سامنے اسمبلی حال بن رہا ہے جمہو کشمیر ان کے نام سے اسمبلی حال کا نام رکھیں گے اور بھی لوگوں سے پریاس کریں گے کہ ان کے نام سے کوئی کالج کوئی اور جگہ کوئی ہوگی پارک ہوگا چوک چرہ ہوگا اور بھی ان کے نام سے ہم ان کو تاکہ دنیا یاد کرے جو کام ہو جمہو کشمیر کے لیے کر گئے ہیں آج ان کا جنم دن ہے ہم جہاں جمہو سینڈر مہاہین سوا میں اس دن کو منا رہے ہیں جسٹس میر چند مہاہین ان کو ہم اس لیے بھی جات کرتے ہیں کہ آج ہم جس درتی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس درتی پر کھڑے ہیں اس کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کا ان کا ایک مکھے جو ہے وہ ادیشہ اور ساتھ میں انہوں نے پوری کوشش کر کے جو باؤنڈری کمیشن کے جو میمبر بنے تھے اس میں جمہو کشمیر کو کیسے ہندوستان کے ساتھ ملائے رکھنا ہے اس کا انہوں نے پورا اجوجن کیا اس میں لہور کو پاکستان کو دیتے ہوئے اور گرداسپور ڈسٹرک کو ہندوستان کے ساتھ میل کر کے ایک راستہ جو ہے جمہو کشمیر کا ملائے اسی سے ہم جو ہے آج ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں پہ ہم ان کے ایک بشندے ہیں آج کے اس دن پر ہم ایسے ویکتی کو یاد کر رہے ہیں جو بہت ہی سدھارن پرکریتی کا تھا اس نے بہت سادگی کے ساتھ اپنا جیون جیا سادگی کے ساتھ ہی چیف زر سکس آف انڈیا بنے اور چیف زر سکس بنے کے بعد بھی جو ان کا جو لبو لباب جو جس رہن سین تھا بڑا سادگی بڑا تھا وہ لوگوں کو یہی بتاتے تھے بڑا بنو سماج میں اپنا نام بناو لیکن کسی کو اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش مات کرو پہ میں بہت بڑا ہوں یہ ان کا ایک بڑا ہی بہت بڑا ایک سماج کو ایک میسیج تھا اور اسی میسیج کو لے کر کہ ہم جو ہے آج مہاجن سوا کے اندر جوڑے ہوئے ہیں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تھا کہ ان کا نام جو ہے ہمیشہ بنا رہے وہ جمہو کشمیر کے نہیں لیکن ہندوستان کے جو ہے وہ چیف جسٹکس جو ہے تیسرے نمبر پر مڑے ازاد ہندوستان پر مڑے وہ ایسے ویکتی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سادگی کے ساتھ جوڑ کر کے جس کو ہمارے اس سمیے کے مہاراجہ حریس سنگھ جو ہے ان کی شریفتی اور وہ خود ہو جا ڈاکٹر کرن سنگھ خود ان کو جو ہے منانے کے لیے یہ وہ جو ہے اس درتی پر آئے اس درتی پر پہلے پردان منتری جو ہے وہ بن کر کے وہ جہاں کے لوگوں کی سیوہ کریں ہمیں مارک درشن کریں جمہو کشمیر کے لوگوں کا اچھا مارک درشن ہو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں وہ اس انسار میں عمر ہو گئے ہیں اپنا نام انہوں نے عمر کر لیا ہے اس کو ہم صدا بنائے رکھنے کے لیے مہاراجن سبا ہمیشہ جاد رکھنے کے لیے ان کو ہر سال ان کا دن مناتی ہے اور آج کے دن بھی ہم ان کو جاد کر کے اپنی سبا کو جہاں نام انچا کر رہے ہیں وہاں ان کی جو ہے آتما جو ہے بھگوان کے گھر اند سے رہے اس کے لیے بھی پراتھنا کرتے ہیں موسیقی